جاپان اور بھارت نے پہلی مرتبہ جنگی تیاروں سے فضائی مشکوں کا آغاز کر دیا جاپان اور بھارت نے پہلی مرتبہ اپنے اپنے جنگی تیاروں سے مشترکہ فضائی مشکیں شروع کر دی خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اصل اور اسوخ پر ان دونوں مالک کو گہری تشویش ہے اور یہ مشکیں اسی پس منظر میں کی جا رہی ہیں جاپانی ذرائع کے مطابق یہ فضائی مشکیں 16 جنوری سے 26 جنوری یعنی مستقل 11 روز تک ٹوکیو کے قریب جاری رہیں گی ان میں جاپان کے آٹھ جن میں چار ایف ٹو اور چار ایف پندرہ تیاریں شامل ہیں جبکہ بھارت کے چار ایس یو تھرٹی جنگی تیاریں حصہ لے رہے ہیں ان کے علاوہ دو اسکری مال بردار اور دو ایندن بردار تیاریں بھی ان مشکوں میں شامل ہیں خطے میں چین کی بڑھتی ہوئی اسکری طاقت کی وجہ سے جاپان اور بھارت گہری تشویش رکھتے ہیں اسی وجہ سے دونوں مالک اپنی سلامتی اور دفاعی طاقت کو بھی مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں جپانی وزارت دفاع نے بتایا کہ بھارتی فضائیہ کے ڈیڑھ سو کے لگ بگ اہلکار بھی ان مشکوں میں حصہ لینے کے لیے ہائیہ کوری کی چھاؤنی پر موجود ہیں یہ ائر بیس ٹوکیو سے شمال مغرب میں واقع ہے دوہزار انیس میں جپان اور بھارت کے وزراء خارجہ اور وزراء دفاع کی ایک ملاقات ہوئی اس پر باچت کے دوران ہی ان فضائی مشکوں پر اتفاق رائے ہوا تاہم دوہزار انیس کے آواخر میں کرونا وائرس کی عالمی بھبا پھیلنے کی وجہ سے ان مشکوں کے آغاز میں تاخیر ہوئی جپان اور بھارت آسٹریلیا اور امریکہ کے ساتھ مل کر کوارڈ نامی اتحاد نے بھی شامل ہیں یہ چاروں ممالک عسکری اور معاشی شعبے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و سوخ پر شدید تحفظات رکھتے ہیں جپان چین کے حوالے سے بارہا بہت واضح انداز میں اپنے خدشات کا اظہار بھی کرتا رہا ہے اسی تناظر میں ٹوکیو حکومت کی جانب سے حالیہ مہینوں میں متعدد مرتبہ مختلف ممالک کے ساتھ مشترکہ جنگی مشکوں کا انعقاد بھی کیا جاتا رہا ہے گزشتہ برس امریکہ اور جاپان بھی اسی طرح کی فوجی مشکے کر چکے ہیں اسی دوران جاپان نے سلامتی اور دفاع سے متعلق اپنی حکمت عملی میں بھی واضح تبدیلی کی ہے جاپانی وزیر آزم نے دوہدار ستائیس تک ملکی دفاعی اخراجات دوگنا کرتے ہوئے مجموعی قومی پیداوار کے دو فیصد تک کے بڑھا دینے کا اعلان بھی کیا تھا اس موقع پر انہوں نے چین کو جاپان کی سلامتی کے لیے اب تک کا سب سے بڑا چیلنج بھی قرار دیا تھا